السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے گزشتہ لیکچر میں جنرل محمد زیاء الحق کا دور پڑھا جنرل محمد زیاء الحق نے 1977 میں جمہوری حکومت کو برطرف کیا اور مارشلہ لگا کر اپنی دور حکومت کا آغاز کیا صدر پاکستان کی حیثیت سے اس نے حلب اٹھایا اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو کوششیں کی وہ نفاظ اسلام کے لئے تھی لیکن آگے جا کر اس کو خیال آیا یا ضرورت محسوس ہوئی کہ الیکشنز ہونے چاہیے یا ایک ایسی مشاورتی کمیٹی ہونی چاہیے جو حکومت چلانے میں مددگار ثابت ہو لیکن یہ خیال اس کو 1985 میں آیا 1985 میں اس نے الیکشنز کروانی کا فیصلہ کیا لیکن چونکہ اس نے جمہوری حکومت کو برطرف کیا تھا اس لیے وہ پارٹی بیسز الیکشنز نہیں چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ نون پارٹی بیسز الیکشنز ہوں یعنی سیاستدان انفرادی طور پر الیکشنز میں حصہ لیں اس لیے اس نے 1985 میں نون پارٹی بیسز الیکشنز کروانے کا فیصلہ کیا اس نے نون پارٹی بیسز الیکشنز کروانے کا فیصلہ تو کیا لیکن زیاء الحق نے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے 1973 کے آئین میں بہت ترامیم کرکی اور جو اس کی اصل روح ہے اس کو ختم کر دیا یعنی اس نے 1973 کا آئین سے سارے اختیارات جو ہے وہ صدر پاکستان کی طرف انتقل کر دیا یعنی اس کو ایک صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا اس سے صدر کو صدر جو ہے وہ تمام اختیارات کا مالک ہو گیا اور جو پارلیمنٹ کی جو بالا دستی ہے وہ ختم ہو گئی 1985 میں 1985 میں جب اس نے قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تو اس نے سب سے پہلے خود کو بحیثیت صدر پاکستان کے دوبارہ اگلے پانچ سال کے لیے حلب اٹھا لیا یعنی اس نے اگلے پانچ سال کے لیے بھی صدر پاکستان کا عودہ سنبھال لیا اس کے بعد اس نے محمد خان جو نے جو کو بحیثیت وزیر آزم کے خلف اٹھایا یعنی اس نے دوبارہ سے خود اپنا عودہ محفوظ کر لیا اور یہ جو اس کی پوزیشن تھی وہ پہلے ہی مستاقم تھی کیونکہ اس نے آئین کو تہتر کے آئین کو صدارتی آئین میں تبدیل کر دیا تھا اس لیے محمد خان جو نے جو کے لیے زیادہ ٹاف ٹائم تھا کیونکہ اس نے مارشلہ حکومت کے ساتھ وہ ایک جمہوری حکومت یعنی پارلیمنٹ کو نہیں چلا سکتا تھا اس لیے اس نے وزیر آزم کا عودہ سنبھالنے کے فوراں بعد جو اس نے سب سے پہلی جو کوششیں کی وہ تھی مارشلہ اٹھانے کے لیے نائنٹین ایٹی فائیو میں جنرل محمد زیاؤلک نے جب کے مارشلہ لگائے ہوئے تقریباً آٹھ سال گزر چکے تھے محمد خان جو نے جو نے جب وزیر آزم کا عودہ سنبھالا تو اس نے سب سے پہلے قرارداد پیش کی قومی اسمبلی میں کے مارشلہ کو ہٹایا جائے چنانچہ مارشلہ ہٹانے کے لیے قراردادیں جو ہیں قومی اسمبلی میں بھی پیش کی گئی سینٹ میں بھی پیش کی گئی اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیوں نے بھی اس کی قراردادیں جو ہیں وہ پاس کی اس کی ان کوششوں کے بعد تیس دسمبر نائنٹین ایٹی فائیو کو جو ہے مارشلہ اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا اس کے بعد جو ہے ضرورت اس چیز کی تھی کہ قومی اسمبلی میں ایک تمام جو انفرادی طور پر جو ممبرانس یا سردان جو ہیں وہ منتخب ہو کر آئے ہیں ان کو کسی ایک گروپ کی صورت میں اکھٹا کیا جائے ان میں نظم و ضب پیدا کرنے کی ضرورت تھی اس ضرورت کو پوری کرنے کیلئے اس نے ایک نیا پارلیمانی گروپ تشکیل دیا جس کا نام اس نے پاکستان مسلم لیگ رکھا تو محمد خان جو نے جو اس گروپ کا لیڈر تسلیم کر لیا گیا صدر بنا لیا گیا جنہوں نے مسلم لیگ اور اس گروپ نے جو ہے مسلم لیگ کے طور پر ملک کو ملک بھر میں پھیلانے کا کام بھی شروع کیا صوبائی وزیرِ آلہ جو ہے وہ مسلم لیگ کے صوبائی صدر بن گئے اسی طرح جو دیگر چھوٹے سطح پر اس کے دفاتر بھی کھول دیے گئے مسلم لیگ کو ایک منظم یا سیاسی جماعت بنانے کے لیے نچلی سطح پر پرائمری مسلم لیگ کے نام سے بھی میمبر سازی کی گئی یعنی اس جماعت کو پورے ملک میں پھیلا دیا گیا محمد خان جنیجو نے اپنی حکومت یعنی جمہوری حکومت کی شروعات کے طور پر اس نے دیگر ممالک کے سرکاری دورے بھی کیے اور ان سرکاری دوروں میں اس نے اپنا موقف بھی بیان کیا آئندہ جمہوریت کی بحالی کے لیے جو اقدامات تھے وہ بھی ان کے سامنے پیش کیے گئے اس کے علاوہ جو ہے اس نے جرمنی کا دورہ کیا ترکی کا بھی دورہ کیا اور امریکہ کا بھی کامیاب دورہ کیا ان دوروں میں جو ہے اس نے باہمین دلچسپی کے امور پر دبال لے خیال بھی کیا مختلف معاہدے بھی ہوئے اور پاکستان کی ساگ بحال کرنے کی بھی اس نے پوری کوشش کی کیونکہ دیگر دنیا میں جو ہے جمہوری نظام کو تو پسند کیا جاتا ہے لیکن آمریت کو کہیں پر بھی پسند نہیں کیا جاتا محمد خان جنیجو جو ہے وہ ایک بہت اچھے انسان ہونے کے ساتھ تھا انہوں نے عوامی خدمت کے لیے بھی بھرپور عظم رکھتے تھے اس لیے ان کی شرافت کو ان کی دیانتداری کو ان کی ایمانداری کو بہت سراہہ بھی گیا عوام میں ان کی مقبولیت بھی ہوئی اور اسی طرح انہوں نے عوام کی خدمت کرنے کے لیے بہت سے پروگرام شروع کیے ان کا جو سب سے اہم پروگرام تھا وہ سات مرلہ ہاؤزنگ سکیم تھا جو کہ وہ لوگ جو کہ نشلی سطح پر تھے اور اپنا گھر نہیں بنا سکتے تھے ان کو جو ہے انہوں نے گھر بنانے کا جو ہے وہ موقع دیا اس کے ساتھ انہوں نے پانچ نکاتی ترقیاتی پروگرام بھی شروع کیا جس میں مختلف شعبہ آئی زندگی میں ترقی اور فلاہ و بیبود کے لیے منصوبے تھے اور سب سے اہم جو اس نے کام کیا وہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے تھا یعنی تعلیمی شرع میں اضافے کے لیے اس نے نئی روشنی سکول کے نام سے ایک منصوبے کا آغاز کیا جس کا کام یہ تھا کہ ایسے طلبہ جو کہ بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن وہ تعلیمی کمی رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے ایسے طلبہ کے لیے ایوننگ شفٹ میں سکول کھولنے کا ارادہ کیا اور بہت سے سکول کھولے بھی گئے اور تعلیم بالغاں کے طرز پر اس نے اس پروگرام کا آغاز کیا لیکن چونکہ صدر پاکستان زیاء الحق جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی آثورٹی چاہتے تھے اس لیے ان کو بہت زیادہ ان کے اختلافات شروع ہو چکے تھے جب نائنٹین ایٹی ایج میں سانیہ اوجوڑی کیمپ کا واقعہ ہوا سانیہ اوجوڑی کیمپ اوجوڑی کیمپ جو ہے دراصل اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان ایک اسلحہ ڈیپو تھا جس میں جو ہے ایٹی ایٹ میں جو ہے وہ آتش زدگی ہوئی آگ لگ گئی اور اس بری طرح آگ لگی کہ یہ جو آگ ہے وہ کئی روز تک جاری رہی تقریباً ایک ہفتہ لگ گیا اس کو بجھانے میں جس وقت آگ لگنے کا سانیہ ہوا وزیراعظم جو تھے وہ سن کے دورے پر تھے اور صدر پاکستان جو تھے وہ کوئت کے دورے پر تھے اور اس کے بعد جو ہے جب وہ اپنے دونوں واپس اسلام آباد پہنچے تو انہوں نے تحقیقات شروع کی اور جو ہے وزیراعظم محمد خان جنیجو نے بہت جلد اپنی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے صدر پاکستان کو پیش بھی کر دی لیکن اس کے باوجود صدر پاکستان نے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ایٹی ایٹ میں سیاسی حالات جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بتر ہوتے گئے دونوں میں اختلافات جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے اور آخر کار جو ہے نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہی ٹوئنٹی نائن مائی کو جبکہ وزیراعظم جو ہے غیر ملکی دورے پر تھے جب وہ ائرپورٹ پر اترے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی لیکن اسی شام جو ہے جنرل محمد زیاؤلحق نے آرمی ہاؤس میں جو ہے پریس کانفرنس کی اور جس پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا اور قومی تمام قومی اسمبلیاں جو ہیں وہ دوبارہ سے توڑ دیں اور جو ہے جنریجو حکومت کا اس طرح اختتام ہوا اس لئے جنریجو دور کا آغاز جو ہے ایٹی فائیو میں ہوا اور ایٹی ایٹ میں اختتام بھی ہو گیا یعنی جنریجو اپنا دور پورا نہیں کر سکے